بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں دوستو اس کی شروع میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ آپ نے لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ ارتغل حیمہ خانم اور کندکتو کی پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے نویان پر حملہ کرنا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا رستہ بھی نہیں ہے ہمیں عبدالرہمان کو بچانا ہوگا جس پر حیمہ خانم نے کہا تھا کہ ہم جرگہ بلائیں گے اور سرداروں سے مشروع کریں گے تو دوستو اس کی شروع میں آپ دیکھیں گے کہ حیمہ خانم ارتغل اور کندکتو کے ساتھ اپنے خیمے میں موجود ہیں اسی دوران وہاں سردار خوشنود، تیمور، مہردین اور عارف آتے ہیں سردار خوشنود حیمہ سے پوچھنے ہیں کہ حیمہ کیا بات ہے ہمیں یہاں کیوں بلائے گیا ہے جس پر حیمہ خاتون کہتی ہیں کہ بھائی اب نویان سے حساب لینے کا وقت آ گیا ہے پھر ارتغل کہتا ہے کہ آج کا دن ہی وہ دن ہے جس میں ہم دشمن کو مات دیں گے جس پر سردار خوشنود ارتغل سے کہتے ہیں کہ ارتغل ہی کیسے ہوگا ہم پہاڑوں میں موجود ان مٹی بر سپائیوں کی بات نہیں کر رہے ہم منگولوں کے ان بہادر سپائیوں کی بات کر رہے ہیں جس پر مہردین کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے نویان پر حملے کی اچھی منصوبہ بندی کی ہوگی جس پر طبیب عارف کہتا ہے کہ مہردین صاحب اگر انہوں نے اچھی درہ منصوبہ بندی نہ کی ہوتی تو ہمیں یہاں نہ بلاتے پھر ارتغل منگولوں پر حملے کی منصوبہ بندی انہیں بتاتا ہے پھر مزید وہ کہتا ہے کہ منگول مجھ پر گھات لگا کر حملہ کریں گے جس پر مہردین کہتا ہے کہ ارتغل صاحب یہ آپ کو کیسے پتا چلا ہے ارتغل کہتا ہے کہ جسے آپ سب غدار کہتے ہیں مجھے اسی عبد الرحمن نے یہ سب باتیں بتائی ہیں میں نے عبد الرحمن کو جیل سے بھاگنے کی مدد کی اور پھر عبد الرحمن کو اس کتے نویان کی طرف بھیج دیا جس پر سردار خوشنود پوچھتے ہیں کہ ارتغل کیا عبد الرحمن تمہارا جاسوس تھا جس کے جواب میں ارتغل کہتا ہے کہ جب اس کے بھائیوں سے سزائے موت دینے کی تیاری کر رہے تھے تو وہ انہی بھائیوں کیلئے خود اپنی مرضی سے اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھا مگرہ عبد الرحمن کی جان کو خطرہ ہے اور ہمیں اسے بچانا ہوگا پھر ارتغل انہیں منگولوں پر حملہ کی منصوبہ بندی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم منگولوں کو سانس لینے کا بھی موقع نہیں دیں گے پھر مزید وہ کہتا ہے کہ ارتغل نویان اور تنگوت پر حملہ کرنے کیلئے ہمیں اپنے بہترین سپائیوں کو لے کر جانا ہوگا ارتغل کی یہ بات سنکا تیمور کہتا ہے کہ ارتغل صاحب میں بھی ان سپائیوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں جس کے جواب میں ارتغل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تیمور صاحب پھر گندگتو کہتا ہے کہ ہمیں انہتولیہ کے پہاڑوں کو منگولوں کے لئے جھنم بنا دینا چاہیے پھر وہ منگولوں کو مختلف جگہوں پر مارنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں پھر میردین کہتا ہے کہ اگر صدار خوشنود اجازت دیں تو میں بھی اس جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں صدار خوشنود کہتے ہیں کہ اللہ ہماری اس مبارک جنگ کو سلامت رکھے پھر ارتغل کہتا ہے کہ ہمارے اس منصوبے کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے اگر اس منصوبے کا کسی کو پتہ چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غدار ہم میں سے ایک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ باجو نویان کے پڑاو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہے اور عجیب عجیب حرکتنگ کر رہا ہے نویان باجو سے پوچھتا ہے کہ باجو تمہیں کیا نظر آیا جس بھی باجو بہت زیادہ خوفزدہ ہو کر نویان سے کہتا ہے کہ ارتغل اب رکنے والا نہیں ہے ارتغل اب تمہیں گھیر لے گا پھر مزید وہ کہتا ہے کہ نویان جب تک ارتغل زندہ ہے تم نہیں جیت سکتے باجو کی یہ بات سن کر نویان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ باجو کو دکھا دے کر زمین پر گرا دیتا ہے اور زور زور سے چیختا ہے اس کے بعد آپ اس قسط میں دیکھیں گے کہ دیلی دمیر اور حلیمہ سلطان قبیلے کی طرف واپس آتے ہیں اور ایک چھوٹی بچی ان سے کہتی ہے کہ حلیمہ سلطان خوش آمدید دیلی دمیر خوش آمدید جس پر وہ دونوں اس بچی کا شکریہ دا کرتے ہیں پھر دیلی دمیر اس بچی سے کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں پر نہیں تھے تو کیا کچھ خاص ہوا ہے جس پر وہ بچی کہتی ہے کہ جناب ارتغل صاحب نے تمام اقداروں سے نجات حاصل کر لی حلیمہ سلطان اس بچی سے پوچھتی ہے کہ کیا ارتغل صاحب قبیلے میں موجود ہیں جس کے جواب میں وہ بچی کہتی ہے جی ہاں یہ سن کر دیلی دمیر اور حلیمہ سلطان بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ قبیلے میں داخل ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارتغل خیمے میں کھڑا ہے اسی دوران حلیمہ سلطان بھی خیمے میں داخل ہو جاتی ہیں ارتغل علیمہ سلطان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں ارتغل علیمہ سے کہتا ہے کہ کائی اور دو درگا کے لوگ ایک ہو چکے ہیں اور ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں پھر حلیمہ سلطان ارتغل سے کہتی ہے کہ ارتغل سارم صاحب نے آپ کے لیے پیغام بجھوایا ہے وہ آج رات کروان سرائے میں آپ کا انتظار کریں گے سارم صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو ہر قیمت میں ان سے ملنا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نویان اپنے پڑاو میں کھڑا ہے اسی دوران تنگود نویان کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ نویان ہم تیار ہیں اسی دوران نویان کا ایک سپائی بھی وہاں آتا ہے اور نویان کو ایک خط دیتا ہے نویان جب اس خط کو پڑتا ہے تو غصی سے اس خط کو پھینک دیتا ہے تنگود نویان سے کہتا ہے کہ نویان کیا کوئی بری خبر ہے جس پر نویان تنگود سے کہتا ہے سادودین کوپیک نے مجھے سمرت اکیم کی خبر بھیجی ہے سمرت اکیم آج رات کروان سرائے میں جا رہا ہے سمرت اکیم سلطان الہدین کی حکم کے مطابق اکتائی خان کو مارنے جائے گا مجھے سمرت اکیم کو روکنا ہوگا پھر وہ مزید کہتا ہے کہ ارتغل کو مرنا ہوگا میں یہ کام تمہیں سومتا ہوں مجھے امید ہے تو مجھے مایوس نہیں کروگے اس کے بعد نویان سمرت اکیم کو مارنے کے لیے کاروان سرائے کی طرف نکل جاتا ہے اور تنگود ارتغل پر حملہ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تیمور بھی جنگ پر جانے کی تیاری کر رہا ہے اور روشنی اس کے پاس کھڑی ہے روشنی اس سے کہتی ہے کہ اللہ آپ کو جنگ میں کامیاب کرے جس پر تیمور اس سے کہتا ہے کہ اس جیت کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں یہ سن کر روشنی کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے آپ بہت حسلامان ہیں اور آپ کے بہت سارے خواب ہیں اس کے بعد اس قسط میں آپ دیکھیں گے کہ احمہ خاتون اپنے خیمے میں بیٹھی ہیں اور ارتغل اور کندکتو اور حلیمہ سلطان بھی ان کے پاس بیٹھے ہیں ارتغل ان سے کہتا ہے کہ امی جان حلیمہ سلطان اور دیلی دمیر سمرت اکیم کی طرف سے ایک خبر لائیں ہیں یہ سن کر احمہ خاتون بہت خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ شکر ہے اللہ کا مجھے بتاؤ میرا بیٹا کیسا ہے جس پر دیلی دمیر امہ احمہ سے کہتا ہے کہ امہ احمہ آپ فکر نہ کریں میری بنائی کی تلوار سے آپ اسے منگولوں کو کارتے ہوئے دیکھیں گی پھر حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ سمرت اکیم آج رات کروان سرائے میں ارتغل کا انتظار کریں گے یہ سن کر امہ احمہ کہتی ہیں کہ سمرت اکیم خود کیوں نہیں آیا اس نے ارتغل کو کیوں بلایا جس کے جواب میں ارتغل کہتا ہے کہ امی جان یہ تو وہاں جاؤں گا تو پتہ چلے گا پھر ارتغل کہتا ہے کہ سمرت اکیم نے مجھ سے ملنے کا بہت اسرار کیا ہے اگر کوئی ضروری کام نہ ہوتا تو وہ اتنا اسرار نہ کرتا پھر ارتغل گندگتو سے کہتا ہے کہ آئی جہان تک بات ہے نویان کی میں آپ کو اسے قتل کرنے کی دعائیں دیتا ہوں دوستو یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ نویان اپنے پڑاو سے نکل کر کاروان سرائی کی طرف آ جاتا ہے جہاں پہ سمرت اکیم اور ارتغل نے ملنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مہردین اپنی بہن آلیہ کے پاس کھڑا ہے آلیہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ بھائی جان مجھے پرشانی ہے آپ اس زخمی ٹان کے ساتھ جا رہے ہیں جس پر مہردین آلیہ سے کہتا ہے آلیہ میں یہ فتح ارتغل کے نام نہیں کر سکتا یہ سنکر آلیہ کہتی ہے کہ جس جنگ میں ارتغل لڑی نہیں رہا اس میں وہ کیسے فاتح ہو سکتا ہے جس کے جواب میں مہردین کہتا ہے کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے یہ سنکر آلیہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتہ کہ وہ کہاں جا رہا ہے مہردین کہتا ہے کہ پھر ہم کسی بات کا یقین نہیں کر سکتے کہ ارتغل کہاں جا رہا ہے اس کے بعد مہردین اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارتغل کاریوان سرائی کے لیے جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف نویان بھی سمرتکم پر حملہ کرنے کے لیے کاریوان سرائی میں جا رہا ہے اور گندکتو بھی نویان کی پڑاو پر حملہ کرنے کے لیے مہردین اور چند سپائیوں کے ساتھ نکلا ہوا ہے دوسری طرف تنگوت ارتغل کو پکڑنے کے لیے جنگل میں گھات لگانے کے لیے آتا ہے تنگوت اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ کچھ آدمی یہاں چھپ جاؤ کچھ آدمی وہاں چھپ جاؤ ارتغل کو بھاگنے نہیں دینا دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ ارتغل یہاں نہیں آئے گا کیونکہ وہ کاریوان سرائی جا جکا ہے اور پھر تنگوت اپنے سپائیوں کو لے کر جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور دوسری طرف سے ارتغل کی جگہ تیمور اپنے سپائیوں کو لے کر آتا ہے اور ٹیمور کی سپاہی بھی آ کر جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اسی دوران ارتغل کاروان سرائے میں داخل ہوتا ہے اور سمرت اکیم سے ملنے کے لیے کاروان سرائے کی کمرے میں داخل ہو جاتا ہے ارتغل اور سمرت اکیم بہت پر جوش ہو کر ایک دوسری سے گلے ملتے ہیں جبکہ اسی دوران نویان بھی اس کاروان سرائے میں داخل ہوتا ہے اور نویان کا جاسود جاگر سے بتاتا ہے کہ ارتغل بھی یہی ہے یہ سنکر نویان کہتا ہے کہ میں سلمان شاہ کے بیٹوں کی ملاقات دیکھوں گا ان کو قتل کرنے کا اس سے بہترین دن اور کوئی نہیں ہو سکتا پھر نویان بھی کاروان سیرائے کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور کاروان سیرائے کے بہر نویان کے بہت سارے سپاہی پھیس بدل کر موجود ہوتے ہیں جبکہ ارتل اور سمر تکیم بہت زیادہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں سمر تکیم اور ارتل تقریباً پچیس سال کے بعد ایک دوسرے سے ملتے ہیں اس لاتیں کر رہے ہوتے ہیں ارتل سمر تکیم سے کہتا ہے کہ آپ بابا اور بھائی گندگتو کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے تھے اسی دوران نویان بھی اس کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور ارتل اور سمر تکیم کی پچھلی سائٹ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور ان کی باتیں سنتا ہے سمر تکیم کہتا ہے کہ عمر میں کم ہونے کے باوجود بھی تمہیں ایک دلیر لڑکے تھے ہم جنگ کرنے کے لیے بیتاب تھے اور امی جان کو تمہیں روکنے کے لیے دلی دمیر کو منانا پڑتا تھا دوسرے طرف آپ دیکھیں کہ گندگتو اپنے سپائیوں کے ساتھ نویان کے پڑاؤ میں موجود ہے مہردین گندگتو سے کہتا ہے کہ گندگتو ہمارے اعتگرد مزید منگول بھی ہو سکتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے میں آگے جا کے دیکھتا ہوں کہ آگے کتنے منگول ہیں جس پر گندگتو کہتا ہے کہ مہردین صاحب ایسا ممکن نہیں ہے ہم اکٹھے لڑیں گے اور اکٹھے شہید ہوں گے ہم اس کتے نویان کو مرد دیکھنے سے پہلے شہید نہیں ہو سکتے ہم سب اکٹھا عملہ کریں گے جس پر میردین کہتا ہے کہ میری زندگی میرے لوگوں کے لیے ہوا میں ایک بارش کے کترے کی ماند ہے گندگتو تم سپائیوں کی نکرانی کرو جب تک میں نہ ہکو ہوں اپنی جگہ نہ چھوڑنا جس کے بعد میردین اپنی ٹوپی اور تلوار گندگتو کو دیتا ہے اور منگولوں کے پڑاؤ ہی طرف بڑھتا ہے جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ تنگوت بڑی بیچینگی کے ساتھ ارتغل کا انتظار کر رہا ہے مگر ارتغل تو کاروائے سرائے میں موجود ہے اسی دوران تیمور ایک دم نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے منگولوں پر حملہ کر دیتا ہے اور ان کے درمیان ایک خوفناک لڑائی شروع ہو جاتی ہے دوسری طرف میردین بھی ایکٹنگ کرتے ہوئے منگولوں کے پڑاؤ میں داخل ہوتا ہے منگول سپائی اپنی تلواریں مہردین کی گردن پر رکھ لیتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو جس کے جواب میں مہردین کہتا ہے میں نعرہ تیسرا سپائی واپس پیچھے آتا ہے مگر مہردین اپنا خنجر اسے مارتا ہے تو وہ وہی پر دھیر ہو جاتا ہے اس کے بعد میردین گنڈکتو اور اس کے سپائیوں کو اشارہ کرتا ہے اور وہ تمام لوگ بھی اندر آ جاتے ہیں اور پھر وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ ارتغل اور سمرت اکیم گفتگو کا رہے ہیں ارتغل سمرت اکیم سے کہتا ہے کہ بھائی آپ بہادری کی ایک عظیم مثال ہیں یہ سن کر سمرت اکیم کہتا ہے کہ آج او بھائی گلے لگ جاؤ پھر سمرت اکیم ارتغل اس سے کہتا ہے کہ تم میں سے مجھے اپنے بابا کی خوشبو آتی ہے دوسری جانب تعمور کی سپائی اور تنگود کی سپائی بھی آپس میں لڑ رہے ہیں اسی دوران تنگود کے ایک بار سے تعمور زخمی ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ دونوں دوبارہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں اسی دوران تعمور تنگود کے ہاتھ بھی مارتا ہے جس کی وجہ سے تنگود کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے اور باقی منگول سپائی تعمور پر حملہ کرتے ہیں تو یہ موقع دے کر تنگود وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد تعمور کی سپائی تمام منگول سپائیوں کو ختم کر دیتے ہیں اور تعمور تنگود کے پیچھے بھگتا ہے لیکن زخمی ہونے کی وجہ سے وہ تنگود پر نہیں پہنچ پاتا اور تنگود ایک دفعہ پھر بھاگنے میں کمیاب ہو جاتا ہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ ارتغل اور سمرت اکیم کاروان سرائے میں بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں جبکہ نویان ساتھ بیٹھے ان کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے سمرت اکیم ارتغل سے کہتا ہے کہ سلطان الہدین نے منگول فوج میں شامل ترکوں کو وہاں سے دستبردار ہونے کا کام وجہ سنپہ ہے جس پر ارتغل کہتا ہے کہ بھائی ہم یہ کیسے کریں گے جس پر سمرت اکیم ایک مور نکال کر ارتغل کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مور اغوز خان کی ہے سلطان کا خیال ہے کہ اس مور کو استعمال کر کے اغوز کے ٹوٹے ہوئے بندن کو پھر سے جوڑا جا سکتا ہے اور دوبارہ سے مضبوط ہو سکتے ہیں ارتغل پوچھتا ہے کہ اس مور کی کیا عیسیت ہے جس پر سمرت اکیم اسے بتاتا ہے کہ اس مور سے ہم اپنے بھائیوں کو جو منگولوں کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو یہ یاد کریں گے کہ وہ کون ہیں ان کو اس علامے سے نجات اور منگول فوج سے تقسیم کرنا ہے جس پر ارتغل کہتا ہے کہ بھائی سلطان الہدین بہت سیانے ہیں جب سمرت اکیم ارتغل کو وہ مور دیتا ہے تو نویان دل ہی دل میں کہتا ہے تو وہ مور تمہارے پاس ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی کس دکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ